نمسکار سواغتے آپ سبھی کا انجیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پراہ کپتہ آنے والے دروں میں اترا کھنٹ میں دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے پنچا چناف نہیں لڑ سکیں گے جی ہاں راج سرکار نے اس کے لیے پنچایتی راج ادینیم 2019 کو ویدان سوا سے پارت کرا لیا ہے اس کے بعد یہ ایک راجپال کے پاس جائے گا اور پھر پردیش میں لاغو ہوگا جس کے بعد دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے پنچایتی چناف نہیں لڑ پائیں گے ویدہک میں کہا گیا ہے کہ دو بچوں سے ادھک والے گرام پردھان، شیطر پنچایت اور زلا پنچایت کا چناف نہیں لڑ سکتے ہیں تو وہیں ویدہک میں چناف لڑنے والے پرتیشوی کی شیکشنک یوگتہ بھی تیہ کی گئی ہے سامانی بر کے لیے شیکشنک یوگتہ دس بھی تیہ کی گئی ہے تو وہیں ایسی 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 شیڑی کے پروشوں کے لیے آٹھویں اور ایسی 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 شیڑی میں آنے والی مہیناؤں کی نیرتم یوگتہ پانچویں پاس رکھی گئی ہے غور طلبے کی اتراکت میں قریب پچاس ہزار پنچایت پردندی چناف سے چنے جاتے ہیں اور اس سال کے انت میں یہاں پنچایتی چناف بھی ہونے ہیں اب اس ویدہک کو قانون بنانے کے لیے صرف راجپال کے سائن کی ضرورت ہے جس کے بعد سوال اٹھتے ہیں کہ کیا آنے والے پنچایتی چناف میں جن دمپتھی کے دو سے زیادہ بچے ہیں وہ چناف نہیں لڑ پائیں گے اگر دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے پنچایتی چناف نہیں لڑیں گے تو اس سے جن سنکیہ نینترن کتنا سکاراتمہ کا اثر پڑے گا کیا ایسی طرح کے قانون دوسرے راجوں میں بھی بنایا جائیں گے اتراخنڈ ویدہان سوا کا سال کا دوسرا ستر انیچت کال کے لیے استقیت ہو گیا لیکن اس ویدہان سوا میں ایک ایسا ویدہک پارت ہوا جس میں دو سے زیادہ بچوں والے ماب پنچایت چناف نہیں لڑ سکتے اسی آدھار پر ان کی نینتم یوکیتہ بھی تیہ کی گئی ہے اتراخنڈ پنچایت راج ادینیم 2016 کو صدر میں پیش کیا گیا جسے ویپکشی سادسوں کے کئی مطور پر ناراضگی اور اگرپ ویبھار کے بیچ دوانی مرد سے پارت کر دیا گیا اس ویدہک کو پنچایت چنافوں سے پہلے راجبال سے مزوری ملنے کی امید ہے غور تلوہ کی اتراخنڈ میں پنچایت چناف اس سال کے انت میں ہونے ہیں اسے دو سے ادھک سنتان والے لوگوں کے پنچایت چناف رڑنے پر روک لگانی کے لیے ویدہک لائے گیا ہے سنسادی کار منتری مدن کاشک نے کہا کہ ویدہک کا اودیش پریواد نیوجن کو بڑھاوا دینا ہے کہ آپ سب لوگ بھیگے ہیں کہ ستر کو لے کر کانگریس کی گمبھیرتہ اسی سے جھائی روتی ہے کل جب کانون بیوستہ جیسا مہتوپون ویشے پر سدن کی کارنوائی چل رہی تھی اور سرکار کی اور سے اتر آ رہا تھا ویپکس اتنی بھی ہمت نہیں دکھا پا رہا تھا کہ اس کو سن لے وہ ویپکس جو ہاؤس کو دو دن تین دن چار دن بڑھانے کی مانگ لگاتار کر رہے تھے اور ہم نے تین دن جب ہاؤس چلانے کی بات سویکار ہو گئی آج تیسرے دن اسطیتی یہ آ گئی کہ کانگریس کے مطبیت سامنے آئے نیتا پرتیپکس اس چیز کے لیے سہمت تھی کہ ماملے نیالے میں ہے اس لیے اس کے اٹھائے جانا اوچیت نہیں ہے پنچائیتی راج سنسودھن بیدھیک جو اب آدھینیم بن چکا ہے یہ بہتی مہتپون اس میں سنسودھن لائے گے میں سمجھتا ہوں دو جو مول روپ سے دو سنسودھن ہیں ایک تو جنسنکھا کو نیانترن کرنے کے لیے اور جب ہمارے چونے ہوئے پرتی نیدھی چاہے پنچائیتوں سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ اسثانی نکائیوں میں تو پہلے ہی لاغو تھا لیکن پنچائیتوں میں لاغو نہیں تھا تو پنچائیتوں میں جو ہمارے چونے ہوئے جن پرتی نیدھی آئیں گے ان کے لیے جنسنکھا نیانترن کا ایک سندیش ہے وہ پورے سماج کو بھی سندیش دے پائیں گے اور دوسر میں پڑے لکھے لوگ شتشت لوگ ہی ان پنچائیتوں میں پرتی نیدھیتوں کے یوگیاں ہوں اس بات کے لیے دو مول کارنوں سے یہ سنسودھن ہیں باقی تو پرکریاتمک سنسودھن ہیں جو پرکریہ ہیں اس میں اس کے تحت سنسودھن ہیں لیکن دو سنسودھن مول روپ سے ہیں ایک کوالٹیکیشن کا اور دوسرا جنسنکھا نیانترن کے لیے بچوں کا اترا ہی نہیں اتراکھنڈ ویدان سوا میں پارت ہوئے پنچائیتی راہ سنسودھن ویدھیک پارت میں پنچائیتی چناپ لڑنے والے امیدوانوں کے نیدھم شیکشنرگ یوگتہ بھی نردارت کی گئی ہے جس کے تحت سامانی برگ کے لیے نیونتہم یوگتہ ککشہ دس ہے ایسی ایسٹیوش ریڈیو میں پریشوں کے لیے نیونتہم یوگتہ ککشہ آٹھ اور مائلاؤں کے لیے ککشہ پانچ ہے بیوری رپورٹ انڈیا نیوز تو بڑی بحث میں آج بات کریں گے اسی مددے کو لے کر جو ویدھیک پارت ہوا ہے راجپال کے سائن کے بعد جب وہ قانون بنے گا تو کیا کچھ اس سے بدلاب اتراکھن میں ہوگا چونکہ ابھی کچھ سمیں بعد چونکہ بھی ہونے آپ انچائیتے ہیں جیسے میں اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو کیا اسی چونکہ میں لاغ ہو جائے گا تو کچھ خاص میں بہت بھی ورسہ جڑ گئے ہیں دیرادون سے ہیں بی جے پی برگتہ شاداپ شمز شاداپ جی آپ کا سواگت ہے بڑی بحث میں ساتھی لکھنوں سے مروچ مشنا ہے ورش پتکار مروچ جی آپ کا سواگت ہے اور ساتھی میرے ساتھ ورش پتکار بھاسکر دوبے ہیں بھاسکر دوبے جی آپ کا بھی سواگت ہے شاداپ جی آپ کیسے میں بڑی بحث کی شروعات کر رہا ہوں سار سمجھیں گے آپ سے کہ ویدھیک پارت ہو گیا ہے اور ایسے بھی اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو کیا کچھ پلان ہے سرکار کا دیکھئے پراغ جی پہلے تو ماننیہ مکھے ونزید روین سنگھ رابط جی کو اور پوری کیابنٹ کو اس اعتحاسک قانون کو صدن میں پیش کرنے پر بہت بہت بدھائی اور شک کام دائیں آخر کب تک ہم پرانی صدی میں جیتے رہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر اس کے اوپر بھی کانگریس راجنیتی کرے گی تو کانگریس چاہتی کیا ہے دیش کے اندر جس طرح سے تیزی سے جنسنکھیا بڑھ رہی ہے دیش جنسنکھیا بلاس ہو جائے گا اگر آج ایک صحیح دشاہ میں ایک قدم اٹھایا گیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے اور اس پور شہری چھتر پہلے ہی نگر ڈگم اس چھتر دائرے میں آتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد جس کا دو سے ادھکوا بچہ پیدا ہوگا اسے چناؤں لڑنی نہیں دیا جائے گا تو اسے بہت کنٹرول ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ گرام پنچائتوں میں لاغو ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس پر کنٹرول لگے گا لیکن دکت یہ ہے کانگریس کے ساتھ کہ وہ ان کے پیٹ میں درد اس بات پہ رہتا ہے اس لئے کانگریس اس طرح کی بات کرتی ہے اور ان ویڈیو کا ویروت کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے ابھی بھی برے دن اگر یہ حالات چلتے رہے اور یہی مان سکتا رہی تو یہ چالو رہنے والے ہیں کیونکہ کانگریس بلکل نہیں سمجھ رہی ہے بتائیے نہ مجھے کہ کہاں سے آئے گا جو زمین کھیتی کی زمین کھیتی کی زمین گھٹ رہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ آبادی اگر بڑھے گی تو کھیتی کی زمین اور کہاں سے لائیں گے ایک تو زہر پروس رہے ہیں لوگوں کو پیسٹسائیڈز چھڑکی ہوئی دال سبزیاں اور کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں بھئی پھر لگاتا ہے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے لوگ کینسروں سے مر رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے کہ جنسن کیا کنٹرول کرو اور دشا میں کوئی کراسک نیڑنے لیا جاتا ہے کانگریس اس پہ بھی بھروت کرتی ہے کمیے گناتی ہے تو مجھے لگتا ہے کانگریس کا اس سے بری مطی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بازکر جی کیا لگ رہا ہے کس طرح سے یہ اب کام کرے گا اگر قانون بنتا ہے تو سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنسن کیا نینترڑ میں کارگر ساویت ہوگا یہ قانون نشط طور پر جنسن کیا میں نینترڑ ہوگا پناہ اور یہ قانون جو اترہ کھنڈ ویدھان صبح نے جو رہے بیدھیت پاس کیا ہے جو آگے جا کے کچھ مہینوں میں قانون کی شکل لے لے گا اس میں دو تین چیزیں اور ہیں پہلا یہ ہے کہ اگر آپ جلا پنچائت جلا پریشت کھنڈ وکاس یا گاؤ پنچائتوں کے صدرس یا پتہ دکاری ہیں اس کے ہونے کے بعد اگر آپ کو تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کی یوگتہ وہیں ختم کر دی جائے گی آپ کو اپنے پس سے ہٹنا پڑے گا تو یہ ایک اچھا پریاس ہے ساداب جی کی ایک بات پہ مجھے بڑی ابھی ہسی ہی آ رہی تھی جس جنسنکھیا کو ختم کرنے کے لیے کانگریس نے امرجنسی کے دوران اتنا بڑا اندولن چلایا تھا صاحب نزبندی کا ہوا سانجے گانڈھی کا سپنا تھا کہ آپ جنسنکھیا کم ہو اسی آپ آت کال کی ایک طرف آپ آلوچنا کریں دوسرے یہ جنسنکھیا کم کرنے کا مددہ تو کانگریس کا تھا نمبر ایک نمبر دو پراد اتنا کھنڈ ایسے کانون بنانے والا اس دیش کا پہلا پردیش نہیں ہے سب سے پہلا پردیش اڈیسہ ہے جس نے ایک کانون بنایا اس کے بعد راجستان نے ایک کانون بنایا اڈیسہ میں ایک بڑی دلچسپ گھٹنا ہوئی آپ کو بتایا چاہوں ہمیں اڈیسہ میں ایک جنجاتیے سرپنچ نے ایک بچہ گوز لیا اس کے دو بچے پہلے سے تھے سب سے پہلے کانون بنانا تھا تو اس کے دو بچے تھے اس نے ایک بچہ گوز لیا اور سپریم کورٹ گیا ابھی چیف جسٹیس کا اس پہ فائنڈنگ ہے اس پہ فیصلہ ہے چیف جسٹیس نے فیصلہ دیا کہ آپ تیسرا بچہ گوز ہی جو لے رہے ہیں اس کو بھی نہیں مانیں کہ آپ اپنے پس سے ایوگ ہو گئے ہیں تو اڈیسہ میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ابھی آپ کو یاد ہوگا راجستان میں پچھلے دنوں بسپا کے ایک صدف سے نے ایک مددہ اٹھایا کیونکہ ہمارے سمودھائے میں اتنی جاگرکتہ نہیں ہے اس لئے ہم کو دو بچوں سے ادھک کی چھوٹ دی جائے اس پہ بیدان سبھا میں سنزوڈن پرستاؤ آیا اور اس پرستاؤ میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ دو بچے ہیں آپ کے ایک بچہ آپ اس سرس پہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بکلام ہو یا مانسک اپائی جو تو یہ سب ہے اور سپریم کور کا چکھل بنا ہے اس لئے اور راجستان سرکاری ابھی اس جسا میں آگے آئے ہی پڑھا ٹھیک ہے سر بکھر بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شادب جی آ رہا ہوں ایک بار منو جی کا ریکشن لے لے اس کے پاس سر منو جی جس سرہ سے ابھی باسکر جی بتا رہے تھی کہ یہ تو کانگریس پارٹی لے کر آئے تھی جن سنک کے نیترن کرنے کے لیے ان کا یہ پلان تھا تو اب کانگریس پارٹی ویروت کیوں کر رہے پھر اس کا پرانگ جی کیا ہوا تھا جیس دوران یہ بل کانگریس پارٹی بل نہیں بلکہ اس پرامدھان کو لے کر آئے تھی نصبت دی یوزنا کو جس میں سنجھے گاندی یا باقی سب کی بہت کیکیری ہوئی اور انہوں کا بہت دوسان ہوا تب اور آج 200 صدی کے بھارک میں کنونس کرنے کی بڑی چھمتا اور بہت فرکتوروں چیزوں میں جی 2017 جب سرکار بنی آسام میں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے سب سے پہلا کام یہی کیا انہوں نے بل پیس کیا بل پیس کے قانون بنا کر سرکاری یو جناہوں سے ہم انہوں کو بنچت رکھیں گے انہوں کا کوئی لاب نہیں ملے گا جن کے بچے دو سے تیر ہوگے بات بھاجپا بات کانگریت بات سپا بسپا کی نہیں بات دراصل اب اس مددے کی ہے کی ایجوکیشن اتنا مہگا ہے لوگوں کا روز بھڑا گھر چھتنا مہگا ہے جیمیداریاں اب تین سے چار پانچ بچے پیدا کرنا اور ان کو پروریس دے کے اس کمپڈیسن کے دور میں آگے لے جانا بہت آسان کام نہیں ہے اس سمیہ کا ادھانا دیتے ہوئے آج کی پرستیوں بہت بدلا ہوئے آج لوگ چاہتے اچھی ایجوکیشن اچھا آواز اچھا سواس تو کہیں کہیں یہ جو قدم بھلے پین اترا کھڑ کی سرکار نے لیا ہے آنے والے سمیہ میں سبی راج سرکاروں کے ساتھ ساتھ کیند سرکار کو مجبوطی سے دیکھیں شادہ جی آ رہا ہوں آپ کے پاس لیکن اس کو مجبوطی سے لاغو کروانا بہت ضروری ہو گیا ہے کیسیو سرکار کے بھارت کی سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ جنزکہ نیتر ہے ٹھیک ہے شادہ جی کچھ کہنا چاہ رہے تھا بھاسکر جی جو بھی بہت بریش پتلکار ہے ہنوشہ جی نے بھی جو باتیں رکھی میں لگ بہت باتوں سے سہمت ہوں لیکن جو آروپ لگانے والی راج نیتی ہوتی ہے بھئی اگر کانگریس اتنی اچھی پارٹی اور سنجے گاندی جی کے سمیہ میں جو نسبندی چلا تھا ہم سواگت کیا ہوا آخر ایسا کیا آج کانگریس کی نیتا اتراغھن میں ویروب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں اس میں سمیہ دیا جانا چاہیے اور ہم ایسا نہیں یہ کیا ہوا یہ کانگریس بیچار دھارا ہے کیا یہ ہی تو کہہ رہے کانگریس اپنی مول بیچار دھارا سے الگ ہٹ چکی ہے اور اب کانگریس کہیں سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کسی اور اور اشارے پر چل رہی ہے کہیں کانگریس اپنی مول بھاوناوں سے بھٹک چکے اب یہ کانگریس کانگریس نہیں رہی یہ کانگریس اب کئی کلچر بن چکا ہے اس کلچر کو مکت کرنے کی بات ہم نے کہی تھی مانے پردان منتری جی نے کہی تھی یہ جو بھارت مکت کانگریس کا جو سپنا دیکھا تو وہ یہی کلچر ہے اس کے اوپر آپ کو صرف کرنے کے لئے ویروت کرنا ہے چاہے آپ اس ویروت کرتے کرتے دیش کا ویروت کرنے لگ جائے آج جب جنسانکیا نیرنترن کی بات آرہی تو آپ کو کہنا چاہیے اس میں آپ کے ساتھ ہے سب کے لئے ایک پیمانہ ہونا چاہیے اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے سب کے دو بچے ہونے چاہیے اسے کہیں نہ کہیں یہ کنٹرول آئے گا لیکن ایک وپکشی دلگر اس طرح کا بیہیو کرے گا اور جس پرکار مشہ جی نے کہا مشہ جی نے کہا کہ وہ ایک پالیسی تھی اور یہ کہا تھا کب تک باتتے رہو گے علف سنکیق بہو سنکیق جاتی بات دھرم بات پہ بھائی کیا ہوگا اس دیش کا یہ جب دیش کے لئے کوئی کانون آتا ہے نہ جاتی بات ٹھیک ہے باسکر جی کہ ایسا تُنے کی کانگریس پارٹی سوچے کی زبردستی توپنے کی کوشش ہو رہی ہے سرکار کیا زبردستی توپ رہی ہے باسکر جی ٹھیک ہے باسکر جی کیا زبردستی توپ رہی ہے سرکار پر آج یہ زبردستی توپنے کی بات نہیں ہوئی ہے جس دور میں سنجے گاندھی نے یہ سوچا تھا آج کے چوہالیس برسپور اُس سمیں دیش اتنا جاگروک نہیں تھا سنچار مادیم اتنے نہیں تھے اور تاجہ تاجہ دیش آجاد ہوئا تا تیس سال دیش کی آجادی کو ہوئے تھے تو لوگ پرانی سوچ میں جی رہے ان چوہالیس سالوں میں آج ان کا ویروض نہیں ہوگا اگر کانگریس آج کی تاریخ میں یہ بات لاتی تو کانگریس کا بھی برون نہیں ہوتا جو بھی صدی ہیں وہ کافی بدل چکی ہیں آج بھارت یوہ بھارت ہے آج ساٹھ پرسنٹ سنکیہ یوہ ہے چوہالیس سال سو رہی تھی کانگریس اگر میں آپ کی مانو تو چوہالیس سال سو رہی تھی کیا سادہ آپ کیا بیوگوگی بات کر رہے ہیں میں کوئی کانگریس کا پر رکھتا نہیں نہیں میں نے بات رکھی ہے آپ جب اگر پوئیٹ پولیس آئی چکر رہے ہیں اور آپ جو ایک کانون لائے ہیں اگر آپ کی پارٹی میں بہت 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 تو اس کانون کو شاداب جی سن لیجے ایک بار شاداب جی ایک بار سن لیجے باسکر جی کو نہیں شاداب جی کیا بات کر رہے ہیں سر ورش پتھ رہے ہیں وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں سر وہ تر کی آدھ رہے ہیں وہ کسی پارٹی سے نہیں شاداب جی ایک تک ہے سر ایک ایک کر سن لیجے ایک بار ایک بات مانو جی کی پاس چلتے سر ایک بات ایک مانو جی پاس چلتے سر شاداب جی آنگی بات کر جی پی شاداب جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے منو جی منو جی بلکل بلکل اگر آپ بپکش میں ہوتے تو آپ بھی کچھ ایسا راستہ نکالتے آپ بیروض میں کرتے بات بیروض اور پکش نہیں ہے بات ہے اس بلک کو سواغت کرنے کی بات ہے اس بلک کو implement کرنے کی بلک جی میں پھر کہہ رہا ہوں اس بلک کا implementation اگر اتراکھن سرکار میں ست پرچت ہو جاتا ہے تو باقی پردیس کی سرکاروں کے لئے اگزامپل بنے گا اور میں بتاؤں آپ کو آج کی آجستیتی میں چاہے گاؤں ہو چاہے سہر ہو سبھی اپنے بچوں کو ست پرچتی دینا چاہتے ہیں آگے لے جانا چاہتے ہیں بکاس کے دور میں سامن ہونا چاہتے ہیں اور جنسنکھیا بردھی ان سبھی راستوں میں اور اتھاک بن رہی ہے پردیس بیکتی آئے کہ آپ کلپنا کرتے ہیں اس سے کیا پرک پڑتا ہے ساداب آپ اپنی بات کریے لیکن کم سکم پینل میں بیٹھے پتھگاروں کے بارے میں ایسی باتیں مت کریے بھائی ارے آپ کا بیو رکھیں کہ کانگرے صاحب ان سے بات کریے گا ہم کانگرے بات پاس 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 نہیں ہیں شاداب جی آ رہا ہوں ٹھیک ہے شاداب جی ٹھیک ہے سر یہ تو اپنے اپنے ترک ہیں اور کسی پارٹی ہے سر نہیں ہے اپنا ورش پتھگار ہے اپنا ترکے آدھار پر بات کر رہے لیکن اگر باقی راجوں کے ہم بات کر رہے ہیں سب تو کیا باقی راجوں میں بھی لاغو ہوگا یا اگر یہاں پر یہ سکسز ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے اگر پترکار اسے کسی دھرم وشش کو نقصان پہنچانے سے جوڑیں گے تو میری مجبوری ہو جائے گی کہ مجھے لگے گا کہ یہ وہی مان سکتا ہے جو جسے لے کے کانگرس پریشان ہو رہی ہے اور میں نے اس بات کو بڑی ذمہ داری سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں آج دیش کو ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پترکاریتا ہمیشہ سرکار سے خلاف چلتی ہے مجھے کوئی نکت نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیت پہ شک مت کیجئے ہم پوری ذمہ داری سے یہ کوشش کریں گے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے بغیر صرف اس معاملے کو جو جنسن کی عبرتی ہے باسکر جی آ رہا ہوں اور اس کے اوپر کوئی تشتی کرنگی راج دیتی نہ ہو ٹھیک ہے باسکر جی کچھ کیا نہ چاہ رہے بھائی ساداب آپ سائی ڈیویٹ دیکھتے نہیں ہیں روز جس دن پردان منطری نے مسلم کے لیے ایک بڑی گھوشہ کی تھی کہ ہم پانچ کرونہ مسلمانوں کو جو ہے وہ وجیفہ دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ مسلم کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اس دن اسی ڈیویٹ پہ ہم لوگوں نے گھلے دل سے موڈی کی پرسنسہ کی تھی اس کے اگلے دن جو سمسط میں ہوا اس پہ ہم لوگوں نے اس کی بھرسنہ کی کہ سمسط میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامسط موڈی کے دھے کو پیچھے لے گیا رہے ہیں تو آپ دیکھئے چیزوں کو سمجھئے ہم لوگ اچھی بات کا جو اثر ہے اس پہ چہچا کرتے ہیں اور جو چینل ہے ہم لوگوں کو بیو رکھنے کے لیے اپنا بلاتے ہیں ہماری یہ سوچ ہے کہ جو آج اترہ کھٹ بیدان سوا میں بھی دیکھ آیا ہے یہ کانون بنے گا ایک بہت اچھی بات ہے جل سنکیہ کنٹرول کرنے میں اچھا قدم ہوگا لوگ اپنے سربنچوں سے اپنے پنچوں سے اپنے جلہ پنچائد دیکھچوں سے سوچیں گے کہ صاحب ان کے دو بچے ہیں اگر ہمیں جلہ پرشت میں جانا ہے ہمیں گاؤں پر دانی کا جناو لڑنا ہے تو ہم بھی دو پہ اپنی سنکیہ سماکت کر دیں میرا کے لئے مطلب یہ تھا اس میں ایک کیون ادھان تھا کہ کانگریس نے بھی ایسا کیا تھا منو جی کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہے سوچ رہی ہے کہ ایک دھن وشیشت پر پرہار کر رہی ہے سرکار نہیں دراصل کانگریس کی سب سے بڑی سمجھتے پراغ جی یہی ہے کہ وہ ہر اکلومے کہیں نہ کہیں اور اس کا برا حصر ہو سب سے بڑا کارن یہی تھا کہ اگر آپ دھرم بھی سے جاتی بھی سے اوپر اٹھ کر کے باتیں نہیں کریں تو بہتر ہوگا بھئی آپ موڈی جی کا بیروت کریے آپ سرکار کے بیروت کریے ہم اور ساداب جی دیش کے بڑے سچوی پلان مدیل رب یاری بات پہ یہ بات کہی تھی کہ میڈیا ہے تو مجبود بھی پچھ جندہ ہے تو کمزگم ہم باتیں آگے کریں تو براک جی میں بہی آپ سے کہہ رہا تھا دراصل بیروت کے لیے بیروت مت کریے اگر دیش سہیت میں کوئی بھی چیزیں آتی ہیں اس کا سمرتن کرنا چاہیے وہ آنے میں اپنی بھونتا آدھا کریے سہیت جنتہ آپ کو سرانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر آخری کمینٹ چاداب جی اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو کیا آنے والے پنچائتی راج جو چناب ہونے والے ہیں اس میں لاغو ہوگا سر جلدی سے بلکل یہ قانون بہت جلد بنے گا اور ہمارے یہاں جو پنچائت چناب آ رہے ہیں اس سے پہلے بنے گا اور ہمیں پونہ مشواش ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے